السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو جناب حکیم محمد مہر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہے کتنے دنوں جو ہم ویڈیو نہیں بنا سکے اس کے لئے معذرت کچھ بیماری تقلیق مسروفت کے وجہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تو الحمدللہ آج سے پھر ویڈیو کا ہم نے آغاز شروع کیا تو کافی دوستوں نے میسج وگرہ کی ہے واتس اپ کی ہے کہ حکیم صاحب ہمارے جو جھگر کا مسئلہ ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہیپیٹیٹس اے ہے بی ہے سی ہے تینوں کے لئے کوئی ہمیں ایک چیز بتا دیں اور خون کی صفائی بھی ہو جائے جھگر خون بھی منائے اور قبض وغیرہ جو ہماری وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور جو چہرے پر نشان ہو گیا رہا ہیں آنکھوں کی نیچے ہلکے وغیرہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور یعنی کہ بالکل ہمارا جو خون ہے فریش ہونا شروع ہو جائے اور ہماری یہ تکلیفیں جو اے بی سی بلکل ختم ہو گئے تو میرے دوستو آج جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ نسخہ اپنی مثال آپ ہے اتنی اس کے فائدے ہیں جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو میرے دوستو آپ نے یہ چیزیں لینی ہے سب سے پہلی جو چیز ہے برنجا صف ہے دماسہ ہے اونٹ کٹارہ ہے اور افسن تین ہے یہ چار چیزیں ہیں چار چیزوں کا آپ پوڈر بنا لیں کیپسول بڑھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کا صفو بنا کر کیپسول پانسوالہ والا صبح دوپیر شام ایک ایک کیپسول آپ نے پدینہ پدینہ اناب اور شہترہ پدینہ اناب شہترہ کے کعبے کے ساتھ آپ نے یہ کیپسول لینے ہے ٹھیک ہے دو گلاس پانی میں تین دانے اناب کے ڈالنے ہے تین چھٹکی شہترہ کی ڈالنی ہے اور دو چھٹکی پدینے کی ڈالنی ہے جب دو تین مرتبہ پانی کو جوش آ جائے تو پھر آپ نے اس کو پن لینا ہے پننے کے بعد صبح دوپیر شام کعبے کے ساتھ آپ نے کیپسول لینا ہے دوائے کی جو مقدار ہے وہ ساری ہم وزن ہے چاہے پچاس پچاس گرام لے لیں یا سو سو گرام لے لیں کوئی بھی چیز میری ویڈیو میں جو میں آپ کو نسخہ پڑھاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کو ضمائیں کم مقدار میں بنا کر ضمائیں اگر آپ کو فائدہ ہو اور آگے دوستوں کو بھی دیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے جگر کے معاملے میں پورے یوٹیوب پہ اس سے بری کوئی بہترین کوئی بھی دوائی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں برنجا صف دماسہ اونٹ کٹارہ کے بیچ اور افسنتین یہ چار چیزیں ہیں آپ ان کا صفوق نہ لے ہم وزن اور صبح دوپیر شام کعبے کا ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں ہی آپ کا جسم میں تاکہ اور جو لوگ جگر کے مریض ہیں ان کے لئے صبح جو بہترین غزہ ہے وہ آپ مربع آملہ لیں یا مربع حریر لیں ساتھ دودھ پتی چائے لیں دودھ پتی چائے نہیں لے سکتے تو پدینے کا کاوالے دوپیر کو کتو ٹینڈے گاجر مولی شلجم گیا توری کالے چنے کریلے ساگ اور سرسوں کا ساگ یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں میتھی پالک بھی آپ لے سکتے ہیں یہ چیزیں لیں اور کوشش کریں اس میں ہرہ دنیا ٹماتر ہر مرچ یہ انہیں ڈالنی آگ رہیں اور جگر کے جتنے بھی مریض ہیں سب سے بری جو ان کے لئے جو پرہیز والی بات ہے وہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں ٹھیک ہے اور چائے کا استعمال نہ کریں دال چنہ کا استعمال نہ کریں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں اور فاس پورٹ جتنا ہے بیکری جتنی ہے یہ تمام چیزوں سے پریز کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ پندرہ دن میں ہی آپ کے چہرے کا رنگ آپ کے جسم کی بناوٹ آپ کا خوند بننا شروع ہو جائے گا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعتہ فرمائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اقامل عادلہ تعالیٰ فرمائے السلام مجھے اپنی دعاوں میں